شبیعہ ذوالجناب رامت کران کے قبلہ صاحب دیامت کرنا چاہنا پہلے اعتماس کرنا جتنے کھڑے ہو تسی بیج ہو کیونکہ ملسزہ یہ ختم نہیں ہوئی تو آرٹیکل اعتماس کرنا جتنے کھڑے ہو تسی بیج ہو تاکہ میں قبلہ نمیمبر دیاں جتنے بیٹھ رہے ہو باوازے بلان صلوات دی تلاوت فرمہ اللہم صلی اللہ محمد با آل محمد سارے باوازے بلان درود شریف دی تلاوت فرمہ اللہم محمد با آل محمد بلکل اپنے اپنے تھوڑے نا سمجھو باوازے بلان صلوات دی تلاوت فرمہ اللہم صلی اللہ محمد با آل محمد ہون تو آرے سامنے آلی جناب قبلہ حافظ محمد علی ورک صاحب آپ لاہور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور اینہ دے فوراً بات آلی جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسین تلہارہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور اوئی شبیہ ذکرنات سرکار محمد صلوات دی تلاوت فرمان گے سلوات باوازے بلان تلاوت فرمہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بار دیگر بلان تر صلوات کی تلاوت فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمد للہ اللہ لزی جعلنا من المتمسکین بولاویت امیر المؤمنین الحمد للہ اللہ لزی حدانا لہذا و ما کنا لنا تدیل اولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق مولانا و مولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا ابل قاسم محمد صلی اللہ محمد و علی محمد السلام و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین الذین ازہب اللہ انکم الرجسہ و اہل البیت و یتہرکم تدہیران صلی اللہ محمد و آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامه المجید و محکم خطابه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ و رسوله و نور اللذی انزلنا صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی اتا فرمائے کیونکہ مجلس ازہ کی قبولیت کی دعا میں اس لئے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے پروردگار عالم آل محمد کی عزت و رسمت کے صدقے میں خادمین فرچ ازہ خصوصا توصیف شاہ جی اور ان کے تمام برادران و اہل خانہ کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصا عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں اتا فرما پروردگار عالم سب دعاوں کی یہ ایک دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور اپنے عمر سے ہو کہ جس کے انتظار میں اللہ کی قیامت بھی رکھی ہوئی ہے سلوات مل کے پڑھیں محمد و آل محمد یہ کوئی آپ کے علاقے کا نیا رواج ہوگا ویسے لاہور میں مجلسوں میں عورتیں ایسے شعور کرتی ہیں جیسے یہ کھڑے وے بندیں شعور کر رہے ہیں تو یہاں تو آپ بارگاہ میں بیٹھیں اور یہاں پھر اگر آپ نے باتیں کرنی ہے تو امام بارگاہ سے باہر تشریف لے جائیں کیونکہ مجلس تو جاری ہے تو یہ رواج آپ کے علاقے میں میں چونکہ پہلی دفعہ ہوں تو دیکھا ہے کہ یہاں پہ بندے بی بیوں کی طرح شعور کرتے ہیں تو جو بیٹھیں میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں تاکہ ہم جتنا بھی وقت ہے اس میں اپنی عبادت کو تکمیل کی طرف لے جائیں پروردگارِ عالم نے سورہِ تغابن کی آٹھویں آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمینو باللہ ورسولہ ون نور اللذی انزلنا ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایک اگر تھوڑی سی چھوڑ دیں گے تو بڑا بہترین ہے بزرگوں کے علاوہ فآمینو باللہ ورسولہ ون نور اللذی انزلنا ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اس نور پر جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے اللہ نے اس آیت میں اس نور کی دو نشانیاں بتائیں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جو نور ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا وہ نازل ہوتا ہے آپ جیئے بھئی صدا سلامت رہیں آباد رہیں جس کا ہاتھ اٹھائے دوسری نشانی اس نور کی یہ ہے کہ وہ نور محمد سے بلا فصل ہے وہ نور مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہے لیکن ایک تیسری نشانی بھی آیت میں ہے اگر آپ غور کریں اللہ کہہ رہے ہیں اس نور پر ایمان لاؤ اور اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ تو اس نور پر ایمان لانا ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ اور رسول پر ایمان لانا واجب ہے تو جب اس نور پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے تو اللہ نے نام کیوں نہیں لیا اس نور کا سیدھا سیدھا نام لے کے بتا دیتا اللہ پر ایمان لانا ہے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس نور پر ایمان لانا ہے جب اللہ کا بھی نام آ گیا محمد کا بھی ذکر آ گیا تو اس نور کا نام کیوں نہیں آیا کہ اس لیے کہ میں نے اسے قرآن میں چھپا کے رکھا ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر من کم اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں پھر اللہ کا بھی نام آیا محمد کا بھی نام آیا مگر تیسری اطاعت جن کی کرنی تھی اس کے لیے اللہ نے فرمایا یہ اولی الامر ہیں تو پتا چلا یہ نشانی ہے یہ اہدہ ہے اللہ اس کا نام نہیں لے رہا کبھی اسے نور کہہ رہا ہے کبھی اسے اولی الامر کہہ رہا ہے اللہ کوئی ایسی نشانی ہے کہ میں آیت پڑھوں اور شیعوں کو پتا چل جائے کہ وہ کون ہے کہ اِنَّمَا وَلِجُكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ اللہ ولی ہے مصطفیٰ ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکو میں زکاة دیتا ملکہ بھئی یا علی یا علی امیر المومن عدرک نفی سبیل اللہ بڑی توجہ بھئی تو اللہ نے علی کا نام نہیں لیا نشانی بتائی کہ وہ نور علی ہے وہ علی الامر علی ہے وہ ولی جو حالت رکو میں زکاة دے وہ بھی میرا مولا علی ہے تو اللہ علی کا نام لے کے بتا دیتا کہ یہ علی ہے اس کو نور بھی مانو اس کی اطاعت بھی کرو اسے ولی بھی مانو نام کیوں نہیں بتایا اللہ کہتا ہے میں نے علی کو قرآن میں چھپا کے رکھا ہے ملے گا صرف اسے جس کی ماں نیک ہوگی جس کا باپ ہے عام بندے کو علی قرآن سے نہیں ملے چونکہ علی حلالی و حرامی کی پہچان ہے علی مومن اور منافق کی پہچان ہے تو اللہ نے قرآن میں علی مولا کے نام بتائے اب جو توصیف شاہ جی کی فرمایش تھی وہ میں اس محول میں پوری تو نہیں کر سکتا جبکہ آپ خاموش ہیں تو اگر دو بندے بھی میرے ساتھ بولیں تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں بھائی اللہ نے قرآن میں علی مولا کے نام بتائے حاشم بہرہ نے لکھتے ہیں کہ تین سو نام علی بادشاہ کے قرآن میں وہ ہیں جو ابھی تک ظاہر ہوئے اور جو ظاہر نہیں ہوئے ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ایک دن بندہ آیا مولا سجاد کے پاس کا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا علی کا قرآن میں کوئی ایسا نام ہے جو اب تک ہم نہیں جانتے فرمایا بہت سارے نام ہیں میرے دادا علی کے کہ جنہیں تم اب تک نہیں جانتے کا مولا کوئی ایک آدھا نام ہمیں بھی تو بتائیں نہ مولا سجاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کی تیسری آیت میں میرے دادا علی کا ایک نام ہے کا مولا وہ کونسا یوم الحج الاکبر حج اکبر کے دن اللہ یہ کہہ دے گا کہ میرے اور میرے رسول کی طرف سے ایک آزان ہے ان اللہ بری ام من المشرقین اور میں مشرقین سے بری ہو گیا ہوں مولا سجاد فرماتے ہیں سنو آزان اللہ میرے دادا علی کا نام ہے آزان اللہ میرے دادا بڑی میربانی جی آزان اللہ میرے دادا علی کا اسم ہے تو علی مولا کی ایک حدیث میں نے پڑھی سجاد فرما رہے تھے آزان اللہ میرے دادا علی کا نام ہے اور خود مولا علی فرماتے ہیں انا آزان اللہ فی الدنیا وَمُعَزَنُوا فِي الْآخِرَةِ میں علی دنیا میں اللہ کی آزان ہوں میں علی دنیا میں اللہ کی آزان ہوں تو اب جب بھی آزان ہو تو سمجھ جانا حیال السلام بھی علی ہے حیال الفلا بھی علی ہے حیال خیر العمل بھی علی ہے عقیدہ جس کا ملے وہ بندہ بولے بھلے ایک ہی ہو حیال السلام بھی علی حیال الفلا بھی علی حیال خیر العمل بھی علی جب علی دنیا میں اللہ کی آزان ہے تو پھر فکرہ مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ جس علی کے بغیر اللہ کی آزان نہیں ہوتی اس علی کے بغیر مسلمان کی نماز کیسے ہو سکتے آپ جی ہیں بھئی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ بڑی توجہ بھئی جتنا میں نے پڑھ لیا ہے پڑھنا میں نے اتنا ہی اور ہے بس ایک دفعہ ذرا میری طرف دیکھئے گا انا ازان اللہ فی الدنیا ومؤزن فی الاخرہ میں علی دنیا میں اللہ کی آزان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤزن ہوں یعنی دنیا میں علی آزان ہے آخرت میں علی مؤزن ہے وہ منظر کیا ہوگا جب آخرت میں آزان خود مؤزن بن کے گلدستہ آزان پر کھڑی ہو جائے گی تو بندے نے امیر کائنات سے پوچھا یا علی یہ آخرت میں آپ کون سی آزان دیں گے وہاں تو نماز ہی نہیں پڑھنی وہاں تو روزہ ہی نہیں رکھنے وہاں تو حساب کتاب ہوگا بندے جنت میں چلے جائیں گے یا علی آپ پلے سرات پر کھڑے ہو کر کیا یہ کہیں گے حیال السلا حیال الفلا حیال خیر العمل نہیں ممبر کی قسم علی مولا فرماتے ہیں ابو طالب کا بیٹا علی میدان محشر میں کھڑا ہو کر بس ایک جملے کی آزان دے گا اللہ کی لانت ہے ہر اس بندے پر جس نے میرے حق کو چھپایا جس نے میری ولایت کو جھٹلائے آپ جو ہیں بھئی صدہ سلامت رہے آباد رہے مل کے سارے یا علی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ جس نے میری ولایت کو جھٹلایا جس نے میرے حق کو چھپایا ایسا معزن الاخرہ ہے میرا مولا علی جسے فکرہ سمجھ نہیں آیا وہ ایک دفعہ ذرہ سر اٹھائے جو شہزادہ علی اکبر کا ماتمی ہے علی دنیا میں آزان ہے آخرت میں معزن ہے یہ جو میں دس منٹ بھی پڑھ کے جاؤں گا نا کم از کم تمہیں اگلے سال تک تو نہیں بھولے گا دنیا میں علی آزان ہے آخرت میں علی معزن ہے وہ علی کیسا معزن ہوگا کہ جس کے پوتے اکبر کی آزان چودہ سو سال سے جوان ہے بھئی بڑی توجہ بھئی جس کے پوتے کی آزان چودہ سو سال سے جوان ہے وہ علی خود کیسا معزن ہوگا بھئی جو فرمائش ہے سید کی بیٹھے پردیس میں مجھے نہیں پتا تم نے سننی ہے کہ نہیں لیکن وہ ضرور سن رہے ہیں تو میں فکر پڑھنے لگا ہوں کون ہے علی اکبر علی ہے دنیا میں اللہ کے معزن علی آخرت میں اللہ کا معزن علی دنیا میں اللہ کی آزان یعنی حیال السلام بھی علی حیال الفلام بھی علی حیال خیر العمل بھی علی کیا خوبصورت منظر ہوگا جب علی اکبر نے کہا ہوگا اشہدو انہ امیر المؤمنین علی ولی اللہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب علی اکبر نے آزان میں کہا ہوگا اشہدو اللہ الہ اللہ جب علی اکبر نے رسالت پڑی ہوگی جب علی انہی اکبر نے توحید کی گواہی دی ہوگی جب علی اکبر نے ولایت پڑی ہوگی اور جب حیال السلام بھی علی حیال الفلام بھی علی حیال خیر العمل بھی علی تو علی اکبر کی زبان سے کتنا پیارا لگتا ہوگا حیال السلام حیال الفلام حیال خیر العمل کیونکہ علی اکبر ہے علی بھی اکبر بھی علی اسے کہتے ہیں کہ جس سے آگے بلندی کوئی نہ ہو اکبر اسے کہتے ہیں کہ جس سے آگے بڑائی کوئی نہ ہو سب سے بڑی بلندی اور اور سب سے بڑی بڑائی جس میں جمع ہو جائے اس شہنشاہ کو علی اکبر کہتے ہیں آپ جو یہ بھئی آپ صدا سلامت رہیں آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں بڑی توجہ بس گنتی کے دو جنگلے یا علی امیر المومنین عدرک نفیس عبیل اللہ بڑی توجہ بھئی سب سے بڑی بلندی سب سے بڑی بڑائی جس شہنشاہ کی ذاتِ اکدس میں جمع ہوں اسے علی اکبر کہتے ہیں اس شہزادے کے مسائب سنتے ہو اگر تم بیٹھے ہو علمہ صاحب بھی ہے تو پھر میں ایک فکرہ اس شہنشاہ کے فضائل کا پڑھوں جو تمہیں ساری زندگی نہ بھولے نام کیا ہے اس شہزادے کا علی صورت کیسی ہے مصطفیٰ والی صفات کون سی ہیں اکبر والی جو مظہر صفات کبریہ ہو جس کی صورت محمد مصطفیٰ والی ہو جس کا نام علی مرتضی والا ہو جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ذرا ایک دفعہ مسکر آ کے میری طرف دیکھنا جس میں صفات کبریہ والی ہوں چونکہ مولا علی اور ان کے سارے بیٹے ہی اللہ نہیں ہیں مگر اللہ کی صفات کے مظہر ہیں اور اس کی جس جہاں چاہتے ہیں ظاہر کر کے اس کی توحید منوا لیتے ہیں اگلی اکبر ہے مظہر صفات کبریہ علی اکبر کی صورت ہے مصطفیٰ علی اکبر کا نام ہے مرتضی جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی صفات میں اکبر صورت میں محمد نام میں علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ علی یون ولی اللہ کلمے کے تین جز علی اکبر کی ذات میں اکٹھے تھے صفات میں اکبر ہے صورت میں محمد ہے نام میں علی ہے اسی لیے جب علی اکبر مدینہ کے بازار میں نکلتے تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے حسین کا بیٹا جا رہا ہے بندے کہتے تھے وہ دیکھو کلمہ جا رہا ہے کلمہ سدہ سلامت رہے ہمیشہ زندہ بادر قدر نہیں کی اس کلمہ تیبہ کی امت نے اسے برچی مار کر میراج سے اتارا ہے جس کی صورت جتنی محمد جیسی تھی اسے اتنے ہی ظلم سے مارا ہے میں نے لمبا مسائب نہیں پڑھنا صرف پانچ یا چھ منٹ مگر ایک فکرہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا میں مقتل میں تحقیق کر کے جوانوں کے لیے وہ فکرے پڑھتا ہوں کہ پھر تمہیں سخت مسائب کی ضرورت نہ پڑھے میرا پڑھا ہوا ایک فکرہ یاد رکھو گے رات کو بھی یاد آئے گا اگر آنکھ میں آنسو آئے تو میرے حق میں دعا کر دینا چونکہ ازادار کی دعا ہی کافی ہے علی اکبر کو برچی ماری تھی حسین بن نمیر نے آج میں مرادی سیدہ کے ماتمیوں کو بتا دوں وہ برچی ماری تو حسین بن نمیر نے تھی مگر وہ برچی بنائی کس نے تھی منقز بن مرہ عبدی نامی ایک بے غیرت تھا یہ محمد مصطفیٰ کا نسلی دشمن تھا سید اس نے تین مہینے لوہے کی برچی کو بناتے ہوئے جب لوہا گرم ہوتا تھا تو اسے زہر میں بھگو دیتا تھا اور ہر روز اٹھ کر کہتا تھا یہ کربلا میں اسے ماروں گا جس کی شکل محمد جیسی ہے یہ خود جنگ جو نہیں تھا اس نے وہی برچی حسین کو دی حسین نے اسی برچی سے حسین کے جوان کو مارا لیکن یہ اکبر کے سینے کا داغ آج بھی حسین کے سینے پر ہے ایک ماتمی کے خواب میں مولا حسین آئے دیکھا حسین کا پورا بدن ٹھیک ہے مگر دو زخم ایسے ہیں جو شبیر کے بھرے نہیں کہتا ہے مولا یہ آپ کے بدن پر صرف دو زخم ہیں کہنے لگا ہاں جب میرے ماتمی مجھے روتے ہیں میرے ازادار مجھ پہ گریہ کرتے ہیں تو ان کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں تو کہا مولا یہ دو زخم یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتے حسین رو کے فرماتے ہیں دو زخم ہیں ایک میرے سینے پر ہے ایک میرے پہلو پر ہے ایک اکبر کی جوانی کا زخم ہے دوسرا میری بہنوں کی چاتر کا زخم ہے جو تیرے رونے سے بھی یا حسین یا حسین یا حسین ایک دفعہ زرہ سارے کہنا اے میرے مولا تیری غربت کا بڑا ارمان بھئی آہستہ کر لو اونچی کر لو میں نے کبھی کہا ہی نہیں کسی کو تم رو یا تم نہ رو چونکہ جس کے دل میں شبیر کے اٹھارہ سال کے جوان کا درد ہے اسے کہنا نہیں پڑے گا اور فکر پڑھنے میں نے گنتی کہ دو سجاد فرماتے ہیں ویسے تو ہر موڑ پر ہی میرا مقتل تھا اٹھائیس رجب سے لے کے شام کے زندان تک سوال ایسے تھے جنہوں نے سجاد کو جیتے جی مار دیا کا وہ سوال کون سے تھے کا پہلا سوال حسین کی چار سال کی سکینہ کا سوال وہ رو کے کہتی تھی بھئیہ یہ ہمیں صدقے کی کھجوریں کیوں دیتے ہیں کیا انہیں پتہ نہیں کہ ہم محمد کی آل ہیں دوسرا سوال علی کی شام والی بیٹی کا وہ رو کے کہتی تھی سجاد ان سے پوچھو یہ محمد کی بیٹیوں کو چادریں کب دیں گے سجاد ماتم کر کے کہتے تیسرا سوال علی اسغر کی ماں کا سوال تھا وہ نیزوں پہ سروں کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی سجاد یہ سارے بڑے بڑے سر ہیں میرے علی اسغر کا سر نظر نہیں آتا ہو اکبر کا ماتوی اور چوتھے سوال پہ ہاتھ سینے پہ نہ آئے سجاد فرماتے چوتھا سوال علی اکبر کی ماں کا سوال تھا وہ شام کے بازار میں اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر رو کے کہتی اکبر کا کاتل چھتیس چھتیس مرتبہ ڈھول بجا کر میرے اونٹ کے قریب ناچ ناچ کے کہتا میں نے تیرے اکبر کو مار